اسلام علیکم ناظرین ایک مکمل یونیورسٹی تھا جہاں شہر بر کے بہترین اور ذہین طالب علم اپنے علم کی پیاس بجھانے آتے تھے آج مدرسے کی چھٹی ہوئی تو دوپہر کے وقت تین ہم جماعت ساتھ نکلے تینوں آپس میں دوست تھے اور کلاس کے بہترین طالب علموں میں شمار ہوتے تھے ان تینوں نے گھر میں جانے سے پہلے ایک باغ کی راہ لی اور وہاں تھوڑی دیر بیٹھ گئے کیونکہ آج سبق پڑھتے ہوئے تینوں کے ذہن میں ایک بات بار بار گردش کر رہی تھی کہ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد کیا کیا جائے ان تینوں نے اپنے اپنے پلان بنائے اور پھر ان میں سے ایک طالب علم جو ریاضی کا کم عمری میں ہی ماہر تھا اس نے کہا کہ ہمارا مقصد کسی نہ کسی طرح امیر المومنین یا کم از کم امیر شہر کے دربار سے وابستگی ہونی چاہیے اور اگر کوئی پہلے بھی دربار تک پہنچے تو وہ دونوں دوستوں کو بھی دربار میں شامل کروالے یہ سن کر دونوں نے حامی بھڑ لی اور ایک تحریری مہائدہ بھی کر لیا گیا ناظرین یہاں کم عمری کے باوجود بچوں کے عزائم دیکھیں اور سوچیں کہ اس وقت مسلمان علم میں کس قدر آگے تھے بس وقت کا پیہ چلتا رہا اور میتھمیٹکس میں دلچسپی لینے والا طالب ان ایک ماہر ریاضی دان بننے لگا جب اس کے دوسرے دوست نے تعلیم اور طریقہ تدریس یعنی جبکہ تیسرے کا ذکر ہماری گفتگو سے خالی ہے ہاں ماہر تعلیم ماہر طالب علم کو اللہ نے سب سے پہلے سلجوک سلطان کے دربار سے وابستہ کرا دیا جہاں وہ ترقی کرتے ہوئے وزیر آزم کے عہدے تک جا پہنچا اور نظام الملک کہلائیا وہ ابھی دربار سے وابستہ ہی تھا کہ اسے اپنا مہائدہ یاد آیا تو اس نے اپنے دونوں دوستوں کا تعرف سلجوکی سلطان ملک شاہ سے کروایا ان دونوں میں سے بگڑا ہوا طالب علم تو ہاتھ نہ آیا لیکن ماہر ریاضی دان جو طالب علم تھے انہوں نے دربار میں پہنچ کر اپنے علم کی بدولت سلطان پر اپنا علمی دب دبہ قائم کر لیا سلطان کو ایسٹرونومی اور ایسٹرولوجی سے بے حد دلچسپی تھی اور اس نے انتحان لینے کیلئے اپنے وزیروں اور عالموں کو بلوایا تو سب ہی اس کے علم کے آگے ہار مان گئے چنانچہ ملک شاہ نے اسے بھی اپنے خاص مقربوں میں شامل کر لیا اب وہ پوری یکسوئی سے تحقیقی میدان میں کام کرنے لگا کیونکہ اس کی فکر معاش جو ہے وہ دور ہو چکی تھی ناظرین یہ مسلمانوں کی علم سے دلچسپی تھی یہ علمہ بجائے عیش و عشرت میں زندگی گزارنے کے نئی نئی تحقیقات میں وقت گزارتے تھے چنانچہ اس ماہر ریاضی دان نے سلطان ملک شاہ سے کہہ کے ایک سیارگاہ بنانے کی درخواست کی جہاں سے وہ نظام شمسی پر تحقیقات کر کے قرآن پاک کی تعلیم افعلہ تعقلون پر عمل کر سکے چنانچہ سلطان ملک شاہ کے حکم پر ایک بہترین رستگاہ تعمیر ہوئی جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی رستگاہ تھی جہاں سے گیلیکسی کے سیاروں پر تحقیقات ہوئیں اور یوں وہ ماہر ریاضی دان عالم اسلام اور اس وقت کی دنیا کا سب سے بڑا ریاضی دان بن گیا جسے ہم عمر خیام کے نام سے جانتے ہیں جی ہاں عمر خیام جنہوں نے سب سے پہلے سیاروں کی گردش کا حال معلوم کیا اور پہلی بار دنیا کا سورج کے گرد مدار معلوم کر کے اس کے دنوں کا تائیون بھی کیا اس سے قبل یونانی نے جنہوں نے شمسی کیلنڈر بنایا تھا اس میں دنوں کے مسائل تھے جس کی وجہ سے زمین کی گردش میں فرق آتا تھا مگر عمر خیام نے پہلی بار شمسی کیلنڈر کے دوسرے مہینے یعنی فروری میں لی پیئر کا تصور پیش کر کے اسے رائج کروایا تو آج تک وہی کیلنڈر دنیا بھر میں رائج ہے جس پر پورا یورپ اور پوری دنیا عمر خیام کی احسان مند ہے عمر خیام نے علم ریاضی کے شعب جیومیٹری اور ٹریگنومیٹرک کے علم میں بھی نئے نئے نظریات متعرف کروائے جن میں کمپاس کے ذریعے بغیر اسکیل کے زاویہ نگاری بھی شامل ہے مگر افسوس کہ جدید دنیا نے عمر خیام کے احسان ماننے کے بعد انہیں صرف شائر تک ہی محدود کر کے رکھ دیا لیکن یورپ کے اہل ام آج بھی عمر خیام کو جدید ریاضی کے اصاد زمیں شمار کرتے ہیں یہ عمر خیام ہی تھے جنہوں سب سے پہلے تحقیق کی کہ مریخ پر زندگی کے اثرات موجود ہیں جسے آج جدید سائنس بھی مانتی ہے زمین کے بعد مریخ پر آکسیجن کی سہولت موجود ہے یہ بھی انہوں نے ہی بتایا بالآخر عالم اسلام کی عظیم سائنس دان محرم الحرام پانچ سو چھبیس ہجر میں نیشہ پور میں وفات پا گئے جہاں آج بھی ان کا مزار ظاہرین کی توجہ کا مرکز ہے جو اس عظیم سائنس دان کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے سائنسی کارناموں کی بھی یاد دلاتا ہے اسی زمین پر ہم مسلمانوں کے اصلاف نے سائنس کے میدان میں بے شمار خدمات انجام دیں جن کا فیض آج پوری دنیا اٹھا رہی ہے ناظرین آج تک کے لیے اتنہ ہی اس کے ساتھ ہی اپنے محضبان علی امام کو پروگرام مسلمان اور سائنس سے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ